جنرل آصف نواز کی موت کے بعد نئے آرمی چیف کی تلاش شروع ہوئی نواز شریف جنرل محمد اشرف جنجوہ کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے جبکہ صدر عصاق خان جنرل فرق کی طرف مائل تھے اس معاملے پر وزیراعظم اور صدر کے درمیان ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا وزیراعظم نے مذاکرات کے لیے چودر نصار کو آگے کیا یوں چودر نصار اور صدر عصاق خان کے درمیان بلاخر جنرل عبدالوحید کاکڑ کے نام پر اتفاق ہوا اور انہیں آرمی چیف بنا دیا گیا جب آصف نواز جنجوہ ان کی وفات ہوئی تو تبکہ جو چیف آف جنرل سٹاف تھے سی جی ایس جو تھے جنرل فرق تھے سینئر موسٹ بھی وہ تھے پروفیشنلی بہت کامپیٹنٹ تھے ان کو بننا چاہیے تھا لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ان کے تلقات جنرل فرق کے سیاسی تلقات ایسے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کوئی اور چوئس دینے کی کوشش کی لیکن پھر غلام اساق خان نے ان کی یہ بات تو مان لی کہ جنرل فرق آمی چیف نہ بنے لیکن انہوں نے پھر اپنی مرضی کا جنرل چنا جنرل وحید کاکر جنرل وحید کاکر کو پاکستان کی تاریخ کا ایک غیر سیاسی جنرل سمجھا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتان ایک فوجی تھے اور سیاست میں کم سے کم مداخلت کو ترجیح دیتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نواز شریف اور اساق خان کو رازی کر لیا کہ وہ استیفہ دیں اور گھر چلے جائیں یہی سے کاکر فارمولے کی استعلانے جنم لیا وہ کاکر فارمولے اس طرح مرج ہوا کہ نواز شریف نے کہا کہ صدر صاحب یعنی غلام اساق خان صاحب مجھے تو گھر بھیجن چاہتے ہیں مگر خود جانے کی بات نہیں کرتے اس بات کو غلام اساق خان نے پکڑ لیا انہوں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کے نتیجے میں وہ فارمولہ مرج ہوا جسے کاکر فارمولہ کہا جاتا ہے نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اخلاقی جواز کھو چکی تھی اور صدر مملکت غلام اساق خان اور نواز شریف دونوں کے درمیان ایک کشمکہ چل نکلی تھی جس سے کہ جمعود تاری تھا حکومت پہ پنجاب میں ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور رٹ نہیں تھی ان کی ان حالات میں کنفرنٹیشن جہاں فیڈل گورمنٹ رینجرز استعمال کر رہی ہے پنجاب گورمنٹ پولس کو سامنے لارہی ہے ایک بہت بڑے کلیش کا خطشہ تھا تو جنرل کاکڑ نے میرے خیال ایک سمجھداری کا ثبوت دیا کہ دونوں کو فارغ کروا دیا اور وہاں پہ الیکشن کروا دیئے